اب اس کی پوری جو کولونی ہے اس کولونی کی جو باڈی وال ہے یعنی کہ یہ دیکھیں اس کی جو پرپل کلر کی جو اس کی باڈی کے جو باہر والا پورشن ہے اس کو باڈی وال کہہ رہے ہیں یہ جو پوری باڈی وال ہے یہ اس آرگنیزم کی یہ ایک آرگنیزم ہے یہ ایک پولپ ہے جو کہ ایک آرگنیزم ہے اس کی باڈی وال اور دوسرے پولپ کی باڈی وال اور تیسری پولپ کی باڈی وال ساروں کی باڈی وال آپ اس میں مکس ہوئی ہے ملی ہوئی ہے آپ سے کونٹینویس بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کے اگر ہم اندر کی طرف دیکھیں تو ان کے اندر جو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ہے ہر پولپ کے اندر گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ہے اور اس کی گیسٹرو ویسکولر کیوٹی دوسری پولپ کی گیسٹرو ویسکولر کے ساتھ کنٹینویسلی ہے اور اس کے ساتھ بھی کنٹینویس ہے یعنی کہ جوڑی بھی ہے اس کے علاوہ ان کی جو باڈی کا جو سکیلیٹن ہے وہ بھی ساروں کا کنٹینویسلی جوڑا ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ تر جو گیسٹروزوائڈز ہوتے ہیں یہ کومن ٹائپ آف پولیپ ہوتی ہے گیسٹروزوائڈز ہوتی ہے یہ زیادہ تر نظر آتی ہے کیونکہ جب یہ ڈیویلپ ہوتی ہے تب بھی گیسٹروزوائڈ سب سے پہلے بنتی ہے تو یہ کومن ٹائپ ہے ٹھیک ہے لیکن جو جو پولیپ گرو کرتی ہے اس میں سے آپ کو گونوزوائڈ بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بھی گونوزوائڈ ہے اور یہ بھی گونوزوائڈ ہے ٹھیک ہے آچھا اب ہم بات کرتے ہیں گونوزوائڈ کے بارے میں گونوزوائڈ جو ہوتا ہے یہ ایک ریپروڈکٹیو پولیپ ہوتی ہے ریپروڈکٹیو پولیپ ہے کیونکہ اس پہ بڈنگ ہوتی ہے اور اب اب یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر برڈز بنی ہوئی ہیں اور اس سے یہ جو برڈز ہیں ان کو ذرا بڑھا کر کے دیکھتے ہیں یہ جو برڈز ہیں یہ برڈز جو ہے اس کو لکھاو ہے مڈیوسا برڈز اس برڈز سے آپ مڈیوسا بنے گا یہ برڈز جب اس سے اترے گی تو اس سے ایک مڈیوسا بن جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہ لیا جو ہوتا ہے اس کا جو مڈیوسا ہوتی ہے چھوٹی سی برڈز ہوتی ہے یہ ایک چھوٹی سی سٹوک لیک سٹرکچر پہ گروہ کرتی ہے یہ جو پورا پرپل کلر کا پورشن ہے جس کے اوپر یہ چھوٹی برڈز بان رہی ہیں اس کو آپ ڈنڈی نمہ سٹرکچر یا سٹوک لیک سٹرکچر کہہ سکتے ہو اور اس کے اوپر یہ برڈز بان رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی جب یہ مڈیوسا مچور ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے اس سٹوک کو اس ڈنڈی کو چھوڑ دیتی ہے اس سے اتر جاتی ہے جساں یہاں پر یہ ایک مچور بھی مڈیوسا ہے جس نے جو اس ڈنڈی سے اتر گئی ہے اور اس کے بعد یہ امرج ہو گیا اور یہ باہر کی طرف نکل گئی ہے اس کے سکیلٹن کی اوپننگ سے باہر کی طرف نکل گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مڈیوسا کا سائز ذرا بڑا ہوگا گروہ کرے گی اس کا سائز بڑا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ ریپروڈکشن کرے گی اور ریپروڈکشن کس طریقے سے کرے گی سیکچول ریپروڈکشن کرے گی کچھ مڈیوسا میل ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں وہ فیمیل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ ریپروڈیوس کریں گی جب ان میں جو سیکچول ریپروڈکشن ہوگی اس کے نتیجے میں جو اب ڈیویلمنٹ ہوگی تو پھر دوبارہ اس کے نتیجے میں پولیپ بن جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں الٹرنیشن آف جنریشن کے ہمارے پاس پولیپ جو ہے وہ مڈیوسا بناتی ہے اور مڈیوسا کیا کرتی ہے وہ پولیپ بناتی ہے ٹھیک ہے لاسٹ میں اس فگر کے نیچے جو لکھا ہوئے انفرمیشن وہ اوبجیکٹیو کے حالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ مارے پاس جو پولیپ ہوتی ہے اس کے اندر پولیپ کی پوری کی پوری کلونی جو ہے اس کا اگر ہم لمبائی دیکھیں تو یہ ون سینٹی میٹر ٹال ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک جو مچور مڈیوسا ہوتی ہے جب یعنی کہ مڈیوسا اپنا فائنل سائز اٹین کر لیتی ہے تو اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ ون میلی میٹر ہوتا ہے ڈائی میٹر اس کا ہوتا ہے اگر ہم اس کا ڈائی میٹر دیکھیں یعنی کہ یہاں سے یہاں تک ہم اس کو میر کر کے دیکھیں تو وہ ون میلی میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے جو پلینیولا ہوتا ہے یہ جو پلینیولا لاروہ جو فلی سویمنگ لاروہ ہوتا ہے یہ 0.2 mm long ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے اس پکچر کے نیچے انہوں نے بتایا ہے اس کے بعد next جو ہم کریں گے وہ ہم دیکھیں گے گونیو نیمس کے بارے میں یہ ہے گونیو نیمس اب یہ مارے پاس گونیو نیمس کی پکچر ہے اسے میں سارا آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں گونیو نیمس جو ہے یہ ایک ایسی ہارڈوز ون ہے جو کہ شیلو مرین وارٹر میں رہتا ہے ٹھیک ہے نا یہ سمندر کے اندر رہتا ہے لیکن سمندر کے جو کنارے ہوں گے ساحل کے کنارے ہوں گے جہاں پر جو شیلو ہے یعنی کہ اتنا گہرا سمندر نہیں ہوتا جہاں پر وہاں پر یہ رہتا ہے اور وہاں پر جو سمندری جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں سمندری پودے ہوتے ہیں جیسے سی ویڈز کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ چپکا ہوا ہوتا ہے اور چپکا کیسے ہوتا ہے کہ اس کے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں اس کے اوپر ایڈہیسیف پیڈ جیسے کہ یہاں پر یہ ایڈہیسیف پیڈ نظر آ رہا ہے کہ یہ سک کرتا ہے یعنی کہ جھوڑ جاتا ہے اس کے ذریعے سے اس کے پورے ٹینٹیکلز کے پر چھوٹے ایڈہیسیف پیڈز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ سی ویڈز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی بائیولوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یعنی کہ اس کے سٹرکچر کے حوالے سے بات کریں تو اس کا سٹرکچر اس طرح کا نظر آتا ہے اس کے اگر ہم لائیف سیکل میں دیکھیں تو اس کے لائیف سیکل میں پولیپ سٹیج ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی اور اس میں میڈیوسا سٹیج ہو ہے وہ نظر آتی ہے پولیپ سٹیج ہمیں اس کی نہیں نظر آتی ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کیسے تھے کہ میڈیوسا سٹیج اس میں پری ڈومینیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ اپنے اوبجیکٹی کو حلصیات رکھنے کہ اس کے اندر میڈیوسا سٹیج پری ڈومینیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں ہم اس کی سٹرکچر یعنی کہ بائیالوجی کو دیکھیں تو اس کے اندر اس کا یہ جو یہ بھی میڈیوسا ہے اور اس کے جو مارجنز ہیں یہ والے سارے یہ مارجنز اگر آپ دیکھیں تو یہ مارجنز تھوڑا سا اندر کی طرف مڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اندر کی طرف بینڈ کر دیا گیا ہے اندر کی طرف ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ this is a shelf like lip ایسا لگتا ہے کہ ایک shelf ہے اور اس کو shelf like lip کہتے ہیں جس کا نام ہے vellum ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جتنا سا portion یہ جو اندر کی طرف مڑا ہوا ہے یہ سارا یہ پیچھے والی سائٹ سے بھی اور یہ آگے والی سائٹ سے بھی پورا نیچے والا مارجن جو ہے وہ اندر کی طرف مڑا ہوا ہے ایک shelf like lip بنی ہے جس ہم کہتے ہیں vellum ٹھیک ہے اب vellum جو ہوتا ہے یہ وہ سارے ہائیڈروزوار مڈیوسا میں ہوتا ہے لیکن یہ دوسرے نائیڈیرین کلاسز میں نہیں ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہائیڈروزوار کلاسز کی جو میمبرز ہیں اس کے جو میڈیوسا ہوتی ہے اس کے اندر پائے جاتا ہے لیکن اگر ہم دوسری کلاسز دیکھیں نائیڈیریا کی اب یہ آپ نے ہائیڈروزوار تو پہلی آپ کلاس پڑھنے ہیں اس کے لبے اور بھی کلاسز آپ نے پڑھنے ہیں ان کے اندر آپ کو vellum نہیں ملے گا vellum کا فنکشن ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی کو اپنے اندر جمع کرتا ہے کنسنٹریٹ کرتا ہے پانی کو اور اس کے بعد جی یہ پانی کو بلکل بوٹم سے جو ریلیز کر دیتا ہے جو میڈیوسا کا جو سینٹر بوٹم ہے وہاں سے وہ اس کو ریلیز کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے بتایا ہے کہ جو vellum ہے جب ہی پانی کنسنٹریٹ کر دیتا ہے تو پھر وہ پانی کٹھا جب ہو رہتا ہے تو اس کو نکالتا ہے یہ اپنی ادھر نیچے لے والے پورشن سے بنیت پورشن سے ایک چھوٹی آؤٹلٹ سے یہ جو آؤٹلٹ ہے یہ ماؤت ہے یہ جو آؤٹلٹ ہے اسی کے ذریعے سے اس کو باہر نکالتا ہے اور اس سے پانی جو ہے وہ بڑے تیزی سے نیچے کی طرف جاتا ہے اور یہ اینیول اوپر کی طرف موف کرتا ہے پانی نیچے جاتا ہے اور یہ اوپر کی طرف موف کرتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں جیٹ پروپلشن سسٹم ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس اس کے گھر ہم ماؤت کی بات کریں تو ماؤت اس کا یہاں پر ہے اور ماؤت جو ہوتا ہے یہ ایک ٹیوب کی اینڈ پر ہوتا ہے اور اس ٹیوب کو کہتے ہیں منیوبریم اور منیوبریم جو ہے یہ میڈیوسا کی اورل سرفیس پر ہے چونکہ یہ ماؤت یہاں پر ہے تو اگر ہم کہیں کہ اس کی جو جسا بیک باؤل ہے اگر ہم اس کو اٹھا کر لیں تو اس کا جو نیچے والا اندر والا اس ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کا اورل انڈ ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ جو نیچے والا پورشن ہے یہ اس کا اورل انڈ ہے اور یہاں پر یہ ٹیوب لائک منیوبریم ہے اور منیوبریم کی یہاں پر جو اپننگ ہے وہ ماؤت ہے ایک اور بھی پکچر ہے میرے پاس دوسری بکس ہے اس کو بھی ذرا ایک دفعہ ٹیلی کر لیتے ہیں کہ مارے پاس اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ جو منیوبریم ہے نا اس کو انہوں نے کاٹ کے دکھایا اندر سے کٹ کر کے دکھایا انہوں نے کہا ہے کہ اس منیوبریم کی اندر آپ کے پاس یہاں پر جو کیوٹی ہے اس کو ہم گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کہیں گے ٹھیک ہے اور یہ منیوبریم کی جو اپننگ ہے یہاں پر ماؤت ہے ٹھیک ہے اور ماؤت کی اردگرد کچھ سی سے لٹکا واسا اس طرح کا جھا لٹسا نظر آ رہا ہے پورشن اس کو ہم کہیں گے اورل لوپس تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو منیوبریم ہوتی ہے وہ یہ جو سینٹرل منیوبریم ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہمارے پاس چار ریڈیل کنالز ایک ریڈیل کنال آپ کو یہ نظر آ رہی ہے دوسری یہ ہے تیسری یہ ہے اور چوتھی یہ پیچھے یہ اس کے ساتھ یعنی کہ اس منسلک ہے چار ریڈیل کنالز کے ساتھ اور یہ چاروں ریڈیل کنالز یہ مارجن تک ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں یعنی کہ جو کنالیں ہیں اس کے ساتھ یہ پوری ریڈیل کنالز وہ جوڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور ان ریڈیل کنالز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ایک اور کنال ہے جس کو ہم کہتے ہیں رنگ کنال کیونکہ یہ رنگ کی طرح کی ہے پوری رنگ لائک ہے یہ دیکھیں یہ فل ایک رنگ لائک کنال ہے جو کہ چاروں ریڈیل کنالز کو آپس میں کنیکٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی مارے پاس اس کے اندر ایک اگر ہم اس کا نروس سسٹم کی بات کریں ہیڈنگ ڈالی جگہ نروس سسٹم کی تو اس کے اندر نرو نیٹ موجود ہوتا ہے پوری اس کی باڈی کے اندر نیٹ موجود ہوتا ہے گونیوں نہیں مزکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کنسنٹریشن آف نرو سیلز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک نرو سیلز جوتے ہیں وہ کٹھے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ایک خاص رنگ کے اندر اس رنگ کو کہتے ہیں نرو رنگ ٹھیک ہے اور وہ نرو رنگ جو ہوتی ہے وہ مارجن پر موجود ہوتی ہے اس کی میڈیوسا کے یعنی کہ رنگ کنال کے ساتھ ہی یہاں پر ایک رنگ ہوتی ہے جس کو ہم نرو رنگ کہتے ہیں اور اس نرو رنگ کے اندر نرو سیلز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ نرو نیٹ جو ہے وہ پوری کی پوری اس کی باڈی میں پھیلا بھی ہوتا ہے اب یہ جو نرورنگ ہوتی ہے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے چونکہ اس کے مارجن کے اوپر ہوتی ہے وہاں پر ٹینٹیکلز ہوتے ہیں اور اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ یہ کوارڈینیشن پروڈیوس کرتا ہے سویمنگ مومنٹ میں یعنی کہ یہ جتنی بھی سویمنگ جو یہ کرتا ہے یہ جو میڈیوسا اس کی سویمنگ کو کنٹرول کرتا ہے یہ نرورنگ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور سینسری سٹرکچر کے حوالے سے تو اس کے جو میزوگلیا ہوتی ہے میزوگلیا جو کہ اس کی درمیان جیلی لائک لئے رہا ہے اس کے اندر خاص طور پر یہ جو اس کے مارجنز ہیں اس کے مارجنز پر جو میزوگلیا ہے اس کے اندر گول گول سٹرکچرز سپوس کرنے کی جو راؤنڈ راؤنڈ سٹرکچرز ہیں یہ آپ کے پاس سٹیٹو سسٹ ہیں اس سے کہتے ہیں سٹیٹو سسٹ سٹیٹو سسٹ کیا چیز ہوتی ہے پہلے تو اس کو پکچر سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ جو آپ کے مارجن ہے یہ مارجن میں ہمارے پاس جو میزوگلیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہے جس کا نام ہے سٹیٹو سسٹ اور سٹیٹو سسٹ جو ہے یہ ایک سنسری سٹرکچر ہے سٹیٹو سسٹ جو ہوتا ہے ایک چھوٹا سا سیک ہوتا ہے ایک چھوٹا سا تھیلہ ہوتا ہے اور اس تھیلے کے اندر ایک چھوٹا سا سمجھنے ایک بال سا بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ بالجو ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس بال کو سپوز کرلیں نام دے دیں آپ سٹیٹو لط کا ٹھیک ہے تو یہ بلکل ایسے ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑا بال ہے ٹھیک ہے جو بڑا بال ہے اس کو سمجھ لیں کہ وہ سٹیٹو سسٹ ہے اور اس بڑے بال کی اندر ایک چھوٹا بال ہے جو کیلشیم کاربونیٹ کا بنائے جسے ہم کہتے ہیں سٹیٹو لط ٹھیک ہے جب سٹیٹو لط بڑے بال کے اندر یعنی کہ سٹیٹوسیسٹ کے اندر تو یہ اس کو اپنی جو باڈی کا بیلنس ہے اس طریقے سے یہ مینٹین رکھتا ہے یہ اپنی باڈی کی اوریینٹیشن کو with respect to gravity جو ہے وہ سٹیٹل کر لیتا ہے تو سٹیٹوسیسٹ یہ سنسری سٹیکچر بعد میں بھی انیمالز کے اندر آئے گا تو آپ نے اس کو اچھے دیکھے سمجھ لینا کوئی پرابلم ہی تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے ٹھیک ہے تو گونیو نیمس کی میڈیوسا جو ہی ٹیڑی ہوتی ہے نا یہ بلکہ سے پتہ جل دیتا ہے کہ میں ٹیڑا ہو گیا ہوں میرا بیلنس کھو گیا ہے یہ فورنس اس کی سٹیٹوسیس جو ہے وہ اس کو میسج پہنچاتی ہے اور اس کے فورن طور پر یہ اپنے جو ہے اپنے سویمنگ بہیویئر کو ٹھیک کر لیتا ہے اپنی باڈی کی پوزیشن کو ٹھیک کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کی گونیٹس ٹھیک ہے اس کی گونیٹس کی طرح یہ جو آپ کو ڈاک براؤن گلر کے نظر آ رہے ہیں اس کی گونیٹس ہیں ٹھیک ہے جی گونیو نیمس جو میڈیوسا ہوتا ہے اس کی جو گونیٹس ہوتے ہیں وہ اس کی اورل سرفیس سے ہینگ کار رہے ہوتے ہیں اب ہمارے پاس اس کا جو نروس اور سینسری فنکشنز ہے وہ ختم ہو گیا ہے نیکس پیراغراف میں آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے یہاں پر جو نیکس پیراغراف ہے اسا پر گونیٹس کے بارے میں لکھا ہے گونیٹس آف گونیو نیمس میڈیوسا یہاں پر سیکچول ریپروڈاکشن بلکہ ریپروڈاکشن کی ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو گونیو نیمس ہوتا ہے یہ ریپروڈیوس کرتا ہے اس کی اندر ہوتی ہے میڈیوسا کی فرمیش جو ہے اس کی جو ہوتی ہے اس کی اندر یہ سیکچولی ریپروڈیوس کرتی ہے اور اس کی اگر آپ اورل سرفیس پہ دیکھیں یعنی کہ یہ جو اس کی ریڈیل کنالز ہیں ان ریڈیل کنالز کے نیچے یہ براؤن کلر کے اس کے گونٹز لگے ہوئے ہیں اور اس کے پاس چار گونٹز ہوتے ہیں اور چاروں گونٹز جو ہیں اس کے ریڈیل کنالز کے نیچے والی سائٹ پہ اس میں تو اوپر دکھ رہے ہیں نا اس کے ریڈیل کنال کے یہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں یعنی کہ اورل سرفیس کی طرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ جو گونیو نیمس ہوتا ہے یہ ڈائشیس ہوتا ہے یعنی کہ میل گونیو نیمس اور فیمیل گونیو نیمس لیدہ لیدہ ہوں گے ٹھیک ہے اور پھر یہ جو ہیں اپنے گیمٹس جو ہیں یعنی کہ اگور سپام وغیرہ وہ پانی کے اندر پھینک دیں گے سی وارٹر میں پھینک دیں گے اس کے بعد فرٹلائزیشن پانی کے اندر ہوگی پلینیولا لاروہ بنے گا فرٹلائزیشن کے رتیجے میں پھر وہ سویم کرتا ہوا سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اس کے بعد فائنلی اٹیچ کرنے کے بعد میں وہ پولپ میں تبدیل ہو جائے گا اس کی جو پولپ ہوتی ہے وہ پانچ میلی میٹر لمبی ہوتی ہے اور پھر پولپ جو ہے وہ بڈنگ کے ذریعے سے ریپروڈیوس کرے گی اور وہ بڈ کے ذریعے سے مزید پولپس بنائے گی اور میڈیوسا بھی بنائے گی لیکن پولپ جو ہوتی ہے اس کی بہت ہی شورٹ ڈیوریشن کی ہوتی ہے اس کے اندر اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو میٹیوسا سٹیج ہے وہ پری ڈومینیٹ کرتی ہے تو یہاں پر گونیو نیمس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ سے کوئی بھی قیشن پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اوبلیا کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے گونیو نیمس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے نیکس میمبر کلاس ہائیڈوز ہوا کا جس کا نام ہے ہائیڈرا ہائیڈرا جو ہوتا ہے یہ فریش واتر ہائیڈوز ہوا ہے یعنی کہ فریش واتر میں پایا جاتا ہے اور یہ جو فلوٹنگ پلانٹس ہیں یعنی کہ جو ساف سترے سٹریمز اور پونٹس کے اوپر جو ان کی سطح کے اوپر پلانٹس فلوٹ کر رہی ہوتے ہیں ان کی نیچے والی سائٹ کے اوپر کے جوڑا ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایک پودہ ہے جو اس کے اوپر تیر رہا ہے اور اس پودے کو اٹھائیں گے پانی سے تو اس پودے کے بلکل بوٹم کے اوپر ہائیڈرا چپکے ہوں گے اس کے ساتھ ہائیڈرا جو ہوتا ہے اس کے اندر میڈیوسا سٹیج نہیں ہوتی لیکس میڈیوسا سٹیج اور یہ سیکچولی اسیکچولی رپروڈیوز کرتا ہے بے بڈنگ ٹھیک ہے فروم دا سائیڈ اف تا پولیپ انڈ سیکچولی یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر سیکچولی رپروڈیکشن ہوتی ہے بڈنگ کے ذریعے سے اور سیکچولی بھی یہ رپروڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ یہ انیویل ہائیڈرا زوان ہے کیوں کیونکہ یہ سیکچولی رپروڈیکشن ہے وہ پولیپ سٹیج میں ہوتی ہے یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے اس کے اندر اور یہ امپورٹنٹ بات بھی ہے کہ دی آر انیویل انیویل کا مطلب ہے کہ یہ مختلف ہے دوسرے ہائیڈرا زوان سے کیونکہ ان کے اندر سیکچولی رپروڈیکشن جو ہے وہ پولیپ میں ہوتی ہے حالانکہ ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ پولیپ سٹیج میں اے سیکچولی رپروڈیکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو ٹیسٹس ہوتے ہیں ان کے اندر وہ کونیکل ایلیویشن ہوتی ہیں اس کی پکچر دیکھ لیتے ہیں اب یہ ہمارے پاس دو ہائیڈرا ہیں ایک ہمارے پاس جو اے پہ ہے A پہ جو ہے یہ ہمارے پاس male ہائیڈرا ہے اور Bikس کے اندر ہمارے پاس female ہائیڈرا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں ہائیڈرا کے تسس دیکھیں تو یہ اس کی باڈی کی surface کے اوپر ہی بنے ہوئے ہیں اور یہ کس سے بنے ہوئے ہیں epidermal cells یعنی اس کی اوپر epidermis ہے وہ ہی اسی نہیں یہ тسٹس بنا دیئے ہیں تو جو epidermal cells تسٹس بناتے ہیں نا ان کو ہم نے نامดیا ہوئے interstitial cells کا ٹھیک ہے تو ان interstitial cells میں مائٹوسس ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ ایک ایلیویشن سی بن جاتی ہے جو کہ کونکل ایلیویشن ہے یعنی کہ کون کی طرح کی کونکل ایلیویشن ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیسٹس ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ان ٹیسٹس کے اندر جو سپرم کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ میوسس کے ذریعے سے ہوتی ہے یعنی کہ اس ٹیسٹس کے اندر جو سیلز ہیں وہ سپرم کیسے بنائیں گے جو ہے وہ سپرم بنائیں گے اس کے بعد جب سپرم بن جائیں گے میچور ہو جائیں گے تو پھر وہ اس ٹیسٹس سے باہر نکلیں گے کس طریقے سے اس ٹیسٹس میں چھوٹی سی اوپننگ ہوگی اور اس اوپننگ کے ذریعے سے وہ سپرم جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گے اور وہ اوپننگ ہوگی یعنی کہ آج ہی طور پر اوپننگ ہوگی بعد میں اوپننگ کلوز ہو جائے گی اس کے بعد اگر ہم فیمیل ہائیڈرا کی بات کریں تو فیمیل ہائیڈرا کی اندر کیا ہے اووری اس کے اندر ایک اووری ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ اووریز بھی ہو سکتی ہیں تو یہ بھی انٹرسٹیشل سیل سے بنتی ہیں تو ایک اووری کے اندر سنگل ایک ہی اگ بنتا ہے یعنی کہ ایک بڑا سا لارج اگ جو ہے وہ ایک اووری کے اندر بنتا ہے اور جب اگ بن رہا ہوتا ہے اس ٹائم اس اگ کے اندر یوک بھی شامل ہوتی ہے اور وہ یوک کہاں سے آتی ہے وہ یوک آتی ہے گیسٹرڈرمل سیل سے یعنی کہ گیسٹرڈرمیس کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ یوک پروڈیوز کرتے ہیں اور پھر وہ یوک جو ہے وہ ایک کے سیلز کے اندر شامل ہو جاتی ہے ٹیک ہے اس کے بعد جی اس کے بعد جو ہے اووریین سیلز جب ڈی جنریٹ ہوں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا اصل میں اس اووری کے اندر ایک ہوتا ہے ٹیک ہے اب وہ ایک باہر کیسے نکلے گا ایک کے باہر نکلنے کا یہ طریقہ ہے کہ اووری جو ہوتی ہے یہ ڈیسنٹیگریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹیک ہے جب یہ ڈیسنٹیگریٹ ہو جائے گی تو پھر ایک جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا ٹیک ہے یعنی کہ اووری ہتم ہو جائے گی تو اندر سے ایک جو ہے وہ ایکسپوز جائے گا لیکن ایک جو ہے وہ پھر بھی اپنی جو ہے پولپ کے ساتھ جڑا رہے گا ایک پتلی سی سٹاک کے ذریعے سے ٹیک ہے اس کے بعد جی وہ سٹاک جو ہے اس کی باڈی وال کے ساتھ یعنی کہ اس کی باڈی کے ساتھ جو ہے وہ ایک کو جوڑے رکھے گی اس کے بعد جی یہ پانی میں ہائیڈرا ہوگا اور اس کا ایک جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہوگا سپام آئیں گے اس ایک کو فرٹلائز کر دیں گے اور اس کے بعد فرٹلائزیشن کے بعد اس ایک کی ڈیولیپنٹ ہوگی اور اسی پولپ کے جو باڈی کے ساتھ ہوں گے وہ اس پرٹلائزڈ ایک کے اوپر ایک کائٹنیس شیل جو ہے وہ بنا دیں گے ٹیک ہے نا اس کے اوپر ایک کائٹن کا شیل آ جائے گا پھر اس ایک کے اوپر ٹیک ہے اور وہ ریزیسٹنٹ ہوگا ٹیک ہے اس کے بعد جی مارے پاس کیا ہوگا کہ تھوڑا سا اور ڈیولیپنٹ ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جو ایمبریو ہے وہ پیرنٹ سے اتر جائے گا ٹیک ہے لیکن اس کے اوپر کائٹنیس شیل جو ہے وہ موجود ہوگا اور وہ پھر کیا کرے گا اوپر ونٹر کرے گا یعنی کہ سردیوں میں وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا اور جو ہی سپرنگ آئے گی اس کے بعد جو اس کا کائٹنیس شیل ہے وہ اسے اتر جائے گا اور وہ جو ہے ہیچ کر جائے گا سپرنگ میں یعنی کہ وہ اپنے کائٹنیس شیل سے باہر نکل آئے گا ہیچ کر جائے گا اور اس کے بعد وہ ایک ایڈلٹ میں تبدیل ہو جائے گا ٹیک ہے اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے آپ کی بک میں کہ جو لارج اوشیانک ہائیڈروزوانز ہوتے ہیں یعنی کہ جو اوشن میں پائے جانے والے بڑے بڑے جو ہائیڈروزوانز ہوتے ہیں وہ بلونگ کرتے ہیں آرڈر سائیفونو فورا سے تو یہ آپ نے ایم سی کی اس کے حوالے سے اس کو تیار کرنے کہ وہ آرڈر سائیفونو فورا سے بلونگ کرتے ہیں جو زیادہ بڑے ہائیڈروزوانز ہیں ٹیک ہے یہ جو پکچر آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ پکچر ہے فائسیلیا کی اس کا پورا نام ہے فائسیلیا فائسیلس اور یہ بہت ہی بڑا جو ہے ہائیڈروزوان ہے اوشن میں پائے جاتا ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کے اندر جو کچھ اس کے اندر بہت سارے انڈویجولز ہیں چونکہ کلونیا لہذا اس میں بہت سارے انڈویجولز ہیں اس کے اندر کچھ انڈویجولز جو ہیں وہ میڈیوسا والے انڈویجولز ہیں اور کچھ پولپ والے انڈویجولز ہیں ٹیک ہے نا تو ہم کہہ سکتے ہیں it is a numerous پولیفلوائیڈ and میڈیوسائیڈ انڈویجولز اس میں بہت سارے میڈیوسائیڈ اور پولیفلوائیڈ اگر ہم پولپس کی بات کریں تو کچھ اس میں ایسی پولپس ہیں اگر ہم دیکھیں اس میں کچھ پولپس جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈیکٹائلو زوائٹز یہ چوٹے ڈیکٹائلو زوائٹز ہیں اور کچھ جو ہیں یہ بڑے ڈیکٹائلو زوائٹز ہیں یہ کتنے لمبے ہیں ان کا سائز جو ہوتا ہے وہ 9 میٹر تک ہو سکتا ہے اور اور ان دیکٹائلوزوائٹ جو ہوتے ہیں یہ ایک پولپ ہے اور اس کا یہ ٹینٹیکل ہے ٹینٹیکل نائن میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے اور اس ٹینٹیکل کے اوپر بہت زیادہ نیڈو سائٹس موجود ہوتے ہیں اور جو نیڈو سائٹس ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور اس سے یہ اپنا شکار کو پکڑتا ہے اور اگر یہ انسان کے اوپر یہ اپنے دیکٹائلوزوائٹ کا حملہ کرے تو یہ انسان کے لئے جان لیوہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پوائزنوس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ اور دوسری پولپس ایسی ہیں جو کہ فوڈ کو ڈائیجیشن کرنے کے لئے استعمال چاہیے ہیں جیسے کہ اس کے پاس گیسٹروزوائٹ یہاں پہ لکھا ہے گیسٹروزوائٹ اس کے اندر یہ والی یہ جو آپ کو نظر ٹیوب کی طرح کیا سارے گیسٹروزوائٹس ہیں جو کہ فیڈنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جی ہم ہمارے پاس جو اس کے اندر میڈیو سائیڈ انٹویجولز ہوتے ہیں وہ کہ کرتے ہیں وہ ایک سیک لائک سٹرکچرز بناتے ہیں جو کہ آئیل فلورز کی طرح کی ہوتے ہیں یا ہمیں سویویونگ بیل کی طرح کی نظر آتے ہیں ٹھیک ہے سم ٹائمز جو اس کے اندر میڈیو سائیڈ انٹویجولز ہوتے ہیں کچھ جو سائپون او فور ہیں اس کی بات نہیں کرتے ہیں دوسرے جو بڑے بڑے سائپون او فور ہیں ان کے اندر میڈیو سائیڈ انٹویجو لیف کی طرح کی دیفنسیف سٹرکچرز بناتے ہیں اور گونٹس بناتے ہیں تو یہ تو تھا فائسیلیا فائسیلیس تو سوڈنٹس یہاں پہ ہے ہمارا یہ جو کلاس ہائیڈوزوائی وہ کمپلیٹ ہو گیا